ہمارے پاس کوئی عبد الحسیب ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو ہلو انمیوٹ کرو بھائی حسیب بھائی انمیوٹ کریں ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہو بس میرا سوال یہ تھا کہ یہ پوچھا تھا کہ آپ جیسے evolution کی بات کرتے ہیں evolution مجھے تھوڑا سا آپ اپنے point of view سے بتا دیں کہ کس طرح کی evolution کی آپ بات کرتے ہیں میں تو یار evolution کی بات کرنا ہوں evolution کس طرح کی والی کونسی ہوتی ہے یہ تو مجھے نہیں بتا مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو dna کی بات کرتے ہیں جیسے اب ہر بندے کا ہر انسان کا dna الگ ہے تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو ایپ سے انسان ایپ سے جو ہے نا ایک ایپ سے ایک human being میں convert ہوا یہی evolution ہے کس سے convert ہوا ape سے convert ہوا ape like ancestors سے homo sapiens میں convert ہوا exactly یہ بات ٹھئی ہے جی کیا وہ ابھی exist کرتے ہیں مطلب evolution کو مطلب یہ ہوتا نا ایک چیز جو اس کی initial stage میں initial shape میں تھی وہ modify ہوتے ہوتے اس کی شکل change ہوئی اور at the end اب اس کی شکل وہ پہلے والی نہیں رہی جو اب ہے ایسے ہی ہے definitely evolution چیزوں کو change کرتی ہے shape ہی نہیں change کرتی ہے evolution internally بھی بہت کچھ change کرتی ہے اور سب سے بڑا change تو dna میں آتا ہے نا بھائی جی 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 تو مطلب humans اس سے evolute ہو evolute ہو گئے اور evolve یہ جو باقی animals ہیں جی جی sorry evolve ہو گئے تو یہ جو باقی animals ہیں کیا یہ بھی انہی میں سے نکلے ہیں کیا یہ جو سارے ایپ سے نکلے ہیں یہ الگ الگ ہے کیونکہ ایپ کی تو شکل ہمیں بھی بھی نظر آتی ہے سارے animals آپ کو کون سی evolution کہہ رہی ہے کہ سارے animals جو ہیں وہ کیا نکلے ہیں جو ہے وہ ایپ سے نکلے ہیں کون سی evolution کہہ رہی ہے کہ سب بھائی آج زمین پر جتنے بھی animals ہیں بات سنیں پہلے آپ evolution چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے کیا ہے evolution کیا ہوتی ان سب سے simple جو آپ کے پاس evolution کی understanding ہے وہ کیا ہے میری evolution کی understanding یہی ہے کہ ایپ سے انسان ایولوٹ ہوتے ہوتے یعنی انسان کی بات ہی نہیں کر رہے نا ویسے evolution کیا ہوتی ہے ارتکا ہے نا بسیکلی ایک 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 initial stage میں جو وہ evolve ہوتے ہوتے اس کی شکل change ہوئی اور اب ایک ایسے stage پہ ہے یہ صرف انسان کا ارتکا ہوا ہے باقی چیزوں کا نہیں ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں اصل میں پوچھنے کا میں پوچھ رہا ہوں میں جو آپ کو information دے نہیں رہا exactly میں پوچھنا چاہ رہا ہوں just to know that کہ یہ مطلب کس طرح آپ لوگ جو believe کرتے ہیں آپ لوگوں کا کیونکہ مذہب religion اور بات کہتا ہے اور atheist اور بات کرتے ہیں تو وہ میں چیز تھوڑی سمجھنا چاہ رہا ہوں پہلی تو آپ اپنی یہ misconception clear کر لیں کہ evolution صرف اور صرف human beings کی ہوئی ہے زمین پہ پائے جانے والی ہر چیز کی evolution ہوئی ہے آج اگر آپ بلی دیکھ رہے ہیں نا یا کتا دیکھ رہے ہیں تو کتا اور بلی بھی آج سے ایک لاکھ سال پہلے اس شکل میں نہیں تھے جس میں آج ہے اگر آپ ہاتھی دیکھ رہے ہیں نا تو ایک ملین سال پہلے زمین کے اوپر ہاتھی کی یہ جو فارم آج پائی جا رہی ہے یہ شاید نہیں تھی اس سے ملتا جلتا کوئی تھا مگر یہ فارم most probably نہیں تھی اسی طرح اگر آپ انسان دیکھیں گے تو آج سے ایک ملین سال پہلے زمین پہ انسان نہیں تھا مگر انسان سے ملتے جلتے بہت سارے جاندار موجود تھے ٹھیک ہے جو کہ بہت انٹیلیجنٹ تھے آج کے انسان جتنے انٹیلیجنٹ نہیں تھے صحیح ہے مگر موجود تھے وہ اور آج سے ایک ملین سال پہلے تو شاید تقریباً ایک درجن یا دو درجن سے زیادہ ایسے سپیشیز تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان ایوالو ہوا تو انسان کیوں کہ ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ بن گیا تھا اس وجہ سے وہ انسان کے ساتھ کامپیٹیشن کی وجہ سے اور دوسرے انمارنیمنٹل فیکٹرز کی واحسے ایکسٹنکٹ ہو گئے ٹھیک ہے ایکسٹنکشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی سپیشیز جب اس کا آخری ممبر بھی زمین پہ مر جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ کریچر جو اب ایکسٹنکٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ سپیشیز اب ایکسٹنکٹ ہو گئی اسی طرح انسان کا جو آج سے تقریباً پچاس ساٹھ ہزار سال پہلے وہ نینڈرٹال تھا نینڈرٹال جو ہے وہ تقریباً آج سے تیس سے پنتالیس ہزار سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو گیا یعنی ان کا آخری ممبر جو ہماری گیا اسی طرح ہومور ایکٹس تھا جو کہ آج سے تقریباً دو ڈائلہ ایکسٹنکٹ ہو گیا ہومور ایکٹس جو تھا وہ انسان کا ڈیریکٹ انسیسٹر تھا اور دوسری بات ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک سپیشیز ہوتا ہے پہلے اس سپیشیز سے اس کی آگے بڑھتے بڑھتے نسل اس سے دو تین چار ڈیفرنٹ سپیشیز بھی بان سکتے ہیں پھر ان دو تین چار سپیشیز کے درمیان آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ جتنا دو جانور جتنا ایک جیسے ہوتے ہیں ایک جیسی ان کی خوراک ہوتی ہے ایک جیسی جگہوں پر رہتے ہیں ان کا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے جیسے ایفریکن سوانہ میں اگر آپ دیکھیں تو شیر اور چیتے کا آپس میں کمپیٹیشن ہے کیوں شیر چیتوں کے بچے مار دیتے ہیں شیر اور لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں ہائیناس ان کا آپس میں کمپیٹیشن ہے کیوں کیونکہ وہ ایک جیسے جانوروں کا شکار کرتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ان کا کمپیٹیشن ہے آپس میں ایک ہی علاقوں میں شکار کرتے ہیں اس وعیے سے ان کا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑتے رہتے ہیں اور اگر کوئی سپیشیز ان میں سے ایولوشنری طور پر کمزور ہو جائے یا انوارمنٹ چینج ہو اور وہ ایک سپیشیز کو زیادہ ایڈوانٹیج دینے لگے اور دوسرا بچارہ اس انوارمنٹ میں ناکام ہونے لگ جائے تو دیفینیٹلی جو اس کا کمپیٹیٹیو سپیشیز ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایکسٹنکشن کی طرف ڈرائیو کرتا ہے اسے دھکیل دیتا ہے ایکسٹنکشن کی طرف وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جب ایول ہوا تو جتنے بھی ہومنیٹ سپیشیز تھے جو انسان سے ملتے جلتے تھے وہ انوارمنٹلی ڈیسڈوانٹیج پہ تھے ہم یہ جانتے ہیں آئی سیجیز کے بعد اور آئی سیجیز کے دوران بھی اور دوسری بات ہے ان کا سب سے بڑا کمپیٹیشن انسان تھا کیونکہ انسان میں اور ان میں ایک فرق جا تھا جو تھا سب سے بڑا وہ کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ پروڈیکٹائل ویپنز بنا چکا تھا اب نیانڈرٹال جو تھے نا وہ نیزے بناتے تھے مگر تیر کمان انہوں نے ایجاد نہیں کی تیر کمان جائے وہ انسان ہی چلاتا تھا ہومو سیپینز پروڈیکٹائل ویپنز جس میں گھلیل ہوتی تھی پرانی جسے سلنگ شاٹ کہتے ہیں وہ اور دوسرا پھینکنے والا بھالا یعنی نیزہ پھینکنے والا وہ بھی اور تیسرا تیر تیر اب جو نیزہ پھینکنے والا ہوتا ہے اس سے ڈبل رینج ہوتی ہے تیر کی تو انسانوں نے تیر کمان بنا لیا تھے اور انسان آج سے تین لاکھ سال پہلے ہمیں پتھر کی ٹپ والے تیر ملتے ہیں جانوروں کی ہڈیوں کی ٹپ والے تیر ملتے ہیں تو یہ ہمیں ملنے شروع ہوتا ہے مگر نیانڈرٹالز نے ہمیں تیر کبھی بھی نہیں ملتا اور باقی بھی کسی ہومنیٹ سپیشیز نے تیر کمان کبھی بھی نہیں بنایا تھا تو یہ ایک بہت بڑی کمپیٹیشن کی بات تھی کہ اگر نیانڈرٹال ہے انہوں نے انسان سے لڑنا ہے تو انہوں نے انسان کی قریب آنا پڑے گا مگر انسان نے اگر ان سے لڑنا ہے تو انسان کو ان کے قریب کبھی بھی نہیں آنا پڑے گا کیونکہ انسان تو تیر کمان یوز کر رہا اور تیر کمان جتنا زیادہ ایکوریٹ تھا ایون کے بھالا پھینک کے مارنا بھی اتنا ایکوریٹ نہیں تھا بومرینگ بھی انسان نے بنایا ہوا تھا اور جو تھے انہوں نے بومرینگ بھی نہیں بنایا تھا بومرینگ کیا ہوتا ہے کہ نیزے کے پیچھے ایک چیز لگ جاتی ہے جو کہ نیزے کو پھینکنے میں اس کی رینج اور اس کی اکوریسی کو بڑھا جاتی ہے نینڈرٹالز نے وہ بھی نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے تو انسان جب ایوالو کر رہا تھا تو اس کے ٹولز بھی ایوالو کر رہے تھے اور انسان کے جو ٹولز تھے جو ٹیکنالوجی تھی وہ نینڈرٹالز سے زیادہ بہتر تھی اور انسان کی تھرو آؤٹ ہسٹری ہم یہی چیز دیکھتے آئے ہیں کہ جس بھی انسانوں کے گروہ کے پاس سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ہی ہمیشہ کیا ہوتے ہیں دوسروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں دوسروں کو مار بھی سکتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ایوالوشن بھائی یہ ایک سیمپل سا اوورویو ایوالوشن کا آج جتنے بھی جاندار آپ کو سمندر میں نظر آ رہے ہیں ہوا میں نظر آ رہے ہیں زمین پہ نظر آ رہے ہیں یہ سب ہی آج سے چند ملین سال پہلے زمین پہ موجود نہیں تھے اگر ٹینز آف ملینز آف یئرز پیچھے جائیں تو ان کی شیف بھی بلکل بہت ہی ڈیفرنٹ ہوں گی جو اس ٹین جانور ایگزسٹ گئے اور سیمپل سی بات ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈائنو سار اس زمین پہ کبھی تھے اور آج نہیں تو بھائی ڈائنو سار جب زمین پہ تھے اور ختم کیسے ہو گئے اور جب ڈائنو سار تھے تو یہ سارے جاندار نہیں تھے اچھا جیسے آپ نے سر کہا کہ صرف انسان ہی نے ترقی کی اور وہ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں نہیں صرف انسان نے ترقی نہیں کی بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نینڈر ٹال جو زمین پہ تھا نیزے تو وہ بھی بناتا تھا تو کیا یہ ترقی نہیں ہے نہیں اس بات کی کیسے شورٹی ہے کہ وہ بھی نیزے بناتے تھے کیونکہ ہمیں ملے ہیں ہاں جی کیونکہ ہمیں ملے وہ چھوڑیاں بھی پتھر بھی بناتے تھے بھائی وہ تھوڑیاں بھی بناتے تھے وہ چھوڑیاں بھی بناتے تھے وہ بھالے بھی یعنی نیزے بھی بناتے تھے یہ سب ٹولز ہمیں مل چکے ہیں ان کے بنائے ہوئے بھی اور انسان اور نینڈر ٹال کے ٹولز میں بھی فرق ہوتا تھا ٹھیک ہے سمدھی ہو اور ٹولز میں بھی آپس میں فرق ہوتا تھا سر وہ ٹولز تو ایسے ہی ہے جیسے افریقہ میں اور ایشیا میں جو بندہ رہ رہا ہے تو وہاں کے لوگ اپنے حساب سے ٹولز بنائیں گے اور یہاں کے لوگ اپنے حساب سے بنائیں گے مطلب اس میں تو فرق آ سکتا ہے اب آپ اس کو نینڈرڈاؤنز کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ایک پتھر کی چھوری بنانے کے لیے نا ایک خاص قسم کی ہینڈ آئیز اور برین کی کوارڈینیشن چاہیے ایک خاص قسم کا موٹر فنکشن چاہیے ٹھیک ہے سمجھ گئے تماغ کے اندر ایسے برین کے ریجنز ہوتے ہیں جو موٹر فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں موٹر فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جسم کو ہلانا کیسے ہے ہاتھوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے میں اور آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام جو ہے نا وہ چمپینزی نہیں کر سکتا سمجھ گئے دوسری بات ہے کہ ہمارا ہاتھ ایز کمپیڈ ٹو چمپینزی ایک بہت ڈیفرنٹ قسم کا ہاتھ ہے یہ چھوٹے چھوٹے مٹکلس کام کر سکتا ہے باریکی سے کام کر سکتا ہے چمپینزی نہیں یہ کام کر سکتا اور یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ سینسز میں اب ایک بات ہے کہ نینڈر ٹال اور انسان کے ہاتھ میں بھی فرق تھا دماغ میں بھی فرق تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کچھ خاص قسم کی اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج سے ایک لاکھ سال پہلے جو چھوٹیاں بنتی تھی وہ کیا لوہے کی بنتی تھی یا تامبے کی بنتی تھی کس چیز کی بنتی تھی سوچیں گے سہی نا یار میں آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا کی کوشش کر رہا ہوں گے آپ کی امیجینیشن میں کیا ہوگا کس چیز کی چھوٹی بنتی ہوگا میں بھی انسان کی ہڑیوں کی جو بھی اس کی ہڑیوں کی بناتے ہوں گے جو اویلیبل سورس ریسورس ہوتا ہوگا اس کو یہ جیسے لکڑی ہے یا اس حساب سے جو بھی اویلیبل ریسورس ہے اس کے حساب سے بنائیں گے نہیں اس ٹائم چھوٹیاں دو تین چیزوں کی بنتی تھی والکینک گلاس جسے ابسیڈین کہا جاتا ہے فلنٹ سٹون ہوتا تھا اس کی نائف بنتی تھی ٹھیک ہے یہ جیکھیں ٹھیک ہے یہ فلنٹ سٹون نائف ہے اس طرح کی چھوٹیاں بنتی تھی اور یہ فلنٹ سٹون نائف کیسے بنتی ہے کہ ایک پتھر دوسرا لیا جاتا ہے اس سے آہستہ آہستہ اس پتھر کیونکہ نا یہ پتھر پرتوں کی شکل میں ہوتا ہے لیئرز کی شکل میں اس کو توڑا جاتا ہے اس طرح سے کہ پھر اس کے ادھر ایک ایج بان جاتا ہے یوں کہا کے ٹھیک ہے والکینک گلاس کے اندر یہ کام کرنا اور زیادہ ایزی ہوتا ہے اور آپ یہ نا سمجھیں کہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بے وکوف تھے آج سے ایک لاکھ سال پہلے رہنے والا جو تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ فیزکس کیسے کام کرتی ہے اب جیسے یہ اپسیڈین کی نائف ہے پیرامیٹس دیکھ لیں وہ کتنی پریسائز بنے پیرامیٹس کی بات نہیں ہم کر رہے ابھی آپ ادھر نہ جائیں یہ اپسیڈین کی نائف ہے یہ اپسیڈین کی نائف ہے ٹھیک ہے اب پہلے اس پتھر کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر بڑے بڑے پتھروں سے توڑ کے اس کی چھوڑی جیسی شیپ بنائی جاتی ہے اس کے بعد ایک ہرن کی ایک خاص قسم کی شولڈر بون ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو وہ شولڈر بون جو ہوتی تھی نا وہ اس سے اس طرح کا کام کرتے تھے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جگہ توڑنی آ لی ہیں نا اس پتھر کو پھر اس سے توڑا جاتا تھا اینڈ پہ اور پھر انہوں نے ایک خاص قسم کی نیڈلز بھی بنائی ہوتی تھی ٹھیک ہے جیسے میں ابھی آپ کو ادھر دکھاتا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پہ اس کا کیا اچھا اب یہ والکینک گلاس سپیر ہیڈ ٹھیک ہے اور یہ بہت پرانے ہیں یہ دنیا سے ساری سے ملتے ہیں اور ہومو سیپینز بناتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سریشنز ہوتی ہیں سریشنز کا مطلب کیا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ایسی جگہیں جہاں پہ اس کے اندر خاص قسم کی گرووز بنای جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ کام ہومو سیپینز کرتے تھے نینٹالز یہ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اور پھر اینڈ پہ بھی اس کے اندر یہ سریشنز بنا کے اور پھر آخر پہ لکڑی کے ساتھ اس کو رسی سے باندھ آ جاتا تھا تو انسان کی ٹیکنالوجی نینٹالز سے زیادہ ایڈوانس تھی نینٹالز کی اتنی ایڈوانس نہیں تھی اسی طرح اور بہت سے ایسے پیشیز ہیں نینٹالز کی تصویر شیئر کر دیں تھوڑی سی دکھا دیں ڈسپلے کر دیں نینٹالز آپسیڈین کے ٹولز نینٹالز کے نہیں نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ سارے نینٹالز کے ٹولز ہیں ہڈیوں کے ہیں یہ پتھر کے ہیں آپسیڈین کے آپ کو ٹولز نظر نہیں آ رہے جو والکینک گلاس ہے نا اس کے ٹولز نینٹالز نہیں بناتے تھے دوسری بات ہے سریٹیڈ ٹولز نہیں بناتے تھے جن کے اندر چھوٹے چھوٹے گرووز ہیں وہ نہیں بناتے تھے دینے سوون بھی نہیں بناتے تھے یہ صرف اور صرف ہومو سیپینز جو ہیں والکینک گلاس کو اور اس کو اوپر کام کرتے تھے اور والکینک گلاس پہ کام کرنے کے لیے موٹر سکلز ایڈوانس چاہیے دماغ ہی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا چاہیے ہینڈز اور آئیز کا کوارڈینیشن اور موٹر سکلز کا کوارڈینیشن جو ہے ایک ڈیفرنٹ لیول کا چاہیے ٹھیک ہے تو نیانڈر ٹالز جو ہیں وہ یہ نہیں کار سکتے تھے نیانڈر ٹالز کے ٹولز زیادہ تر بلنٹ ہوتے تھے اتنے شارپ نہیں ہوتے تھے اور ان کو یوز کرنے کے لیے زیادہ فورس چاہیے ہوتی اب جیسے کہ ایک سمپل بات ہے ہمیشہ ایک question کیا جاتا ہے کہ نیانڈر ٹالز تو انسان سے زیادہ سٹرانگ تھے وہ کیسے فیل ہو گئے شاید ان کی strength ہی ان کے فیلیر کی وجہ تھی کیونکہ وہ جتنے strong تھے وہ ہمیشہ blunt tools ہی بناتے رہ گئے ان کی technology advance نہیں کار پائی مگر انسان کی technology کیا ہوئی advance کار پائی اس وجہ سے کیونکہ انسان اتنا strong نہیں تھا تو یہ آپ دیکھ لیں ادھر آپ کو blunt tools سارے دکھائی دے رہے ہیں کوئی serrations نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نینٹالز کی بھی شکل دکھا دیں اگر اس میں یہاں پہ show ہو سکتی ہے تو تو یہ دیکھیں نینٹالز ایسے ہوتے تھے یہ نینٹال ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم سے کچھ different ہوتے تھے زیادہ bulky ہوتے تھے stockier ہوتے تھے اپر باڈی ان کی بہت strong ہوتی تھی fat content بھی ان کا ہمارا different تھا آپ اس میں ہے دقریبا انسان جیسے ہی تھے مگر انسان نہیں تھے وہ genetically بھی وہ انسان نہیں تھے ہم میں اور ان میں کوئی 3-4% دو مطلب کوئی half a percent DNA کا بھی فرق تھا اور اور چیزیں بھی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ سر extent کر گئے ہیں بھی یہ extent کر گئے یہ تقریباً 30-35000 سال پہلے یہ extinct ہو گئے تھے یہ بھی ایک hominid species تھا تو انسان جیسے آج سے اگر آپ ایک لاکھ سال پہلے چلے جائیں تو انسان جیسے درجن بھر سے زیادہ آپ کو species زمین پہ گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اگر انسان کے سمجھے کہ وہ اکیلہ ہی تھا تو اکیلہ انسان آج اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے کمپیٹیشن کو ختم کر دیا صرف اس وجہ سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا جی باقی جاندار کیوں وال نہیں ہوئے اگر ہم ایک لاکھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں تو باقی بھی اپنے جیسے ہی intelligent اور کتنے دکھائی دینے تھے مگر ظاہری بات ہے کیونکہ ایک لاکھ سال پہلے کی جو باتیں ہیں وہ آج ہم دوبارہ discover کر رہے ہیں آج سے چودان سو سال پہلے یا دوزار سال پہلے تو نہیں پتاتی تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہم special بنایا ہے کوئی special نہیں بنایا ہے سر وہ اس طرح یہ support argument کو اس طرح کرتے ہیں نا کہ evolve ہم کر گئے لیکن باقی species نہیں کر سکے تو بھائی باقی species نہیں کر سکے یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا آج ہمیں اپنے جیسا evolved کوئی نظر نہیں آ رہا مگر اگر آج سے ایک لاکھ سال پہلے آپ جاتے تو آپ کو نیانڈرٹالز دکھائی دیتے آپ کو ہومو ڈینیسوونز دکھائی دیتے آپ کو کئی اور ہومنیڈ سپیشنز دکھائی دیتے اور آپ یہ کیا ہی نہیں پاتے کہ ہم جیسا تو کوئی اور کوئی کیوں evolve نہیں ہوا کیونکہ evolved تو ہوئے تھے وہ extinct ہوگے سمپل زی بات ہے evolve تو ہوئے تھے نا وہ extinct ہوگے کیونکہ مطلب آگے نکل گئے تھے کہ ہم نے انہیں extinct کرا دیا سمپل سی بات ہے اور آپ یہ مجھ سمجھیں کہ صرف ہمارے ہی connected species extinct ہوئے ہیں شیئر کے بھی connected species extinct ہوئے ہیں اس کے close relative سو بھی extinct ہوئے ہیں سیبر ٹوث لائن ہوتا تھا وہ extinct ہو چکا آج دنیا آج نہیں اور کئی قسم کی big cats تھی دنیا میں جو ساری extinct ہو چکی ہیں کئی apes تھے ایسے جو extinct ہو چکے ہیں آج ٹھیک ہے گوریلیا کے کہیں رشتے دار تھے چمپینزی کے رشتے دار تھے کہیں وہ extinct ہو چکے ہیں جو باقی بچے ہیں ان کو دیکھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوہو یہ تو اکیلے ہی ہیں صرف کیونکہ ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ اور بھی تھے ہم جیسے سر یہ کلیر ہوگی تینکیو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے